بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ایسا تلیر ہے ہمارے ارس میکی اسی تیل میں آدھا چمس دیرا ایسا تلیر آب رو گردی ایسا تا رو گردی ایسا تلیر ہے ایسا ت ایسا تلیر ہے جب اور صفحہ کچھا ملتا ہے اب آجوں کو جانے میں بہتک میں در چند میں سکتا ہے چند میں سکتا ہے اس میں یہ دائے ان کا میں ڈال کرکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے دو چمچ لال مکچی ایک چمچ دھنے کا مسالہ ایک چمچ دھرم مسالہ ایک چمچ دھرم اچھ سکو گھننا ہے اچھ سکو گھننا ہے یہ اچھے سے مکسر ہے تماتے اوڈال کے اب یہ سیٹھنٹ پھکا پکانا جنہا ہے ایسے پہترین طریقے سے ہم نے تل دی ہے کلے گانے سے ایک طم نرم ہو جاتے ہیں ہم نے تماتیں پھکا پکانی کے طمارے کے دلکے ہیں اس کے معصالے دل کر ہم نے تماتوں پھکا گلا دی ہے تیو ہم نے پھکا 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 کریں مغیر ساتل کو حرکت بنامجھوم پاکنے کچھ سکتا رکھو پاکنے کچھ سکتا رکھو کورنج کی سبزی مٹن خیمے میں بن چکی ہے اچھا سی ریسیپی بنانے کے لیے دعاوں میں یاد رکھو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ میں ضرور بتاؤ کی کورنج کی سبزی اور مٹن خیمے میں کیسی بنی ضرور کمنٹ میں بتاؤ اور آپ کیا کیا بولتے ہو بھی بتاؤ کمنٹ میں اللہ حافظ